ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو دہ رافی زہان السلام علیکم دوستو دمزان مبارک ہو آپ سبھی کو آج میں بنا رہی ہوں آلو پنیر کوفتہ ہے اس کی ریسی پی آپ سب سے سیر کرتی ہوں دیکھیں کتنے مزے کا بنا آلو پنیر کوفتہ اس کی آلو پنیر کوفتہ بنانے کے لئے میں نے چار آلو کو اچھے سے بوائل کر کے میس کر لی ہوں اب پچاس گرام پنیر کو میں گریٹ کر لی ہوں بلکل اچھے سے آپ گریٹ کر لے پنیر کو آلو پنیر کو میں لے لی ہوں اب اس کے ساتھ میں چار چمچ میدہ ڈال رہی ہوں میدہ چار سے پاس چمچ میں ڈالوں گی اس کے بعد آدھا چمچ میں زیرہ پاورڈر آدھا چمچ نمک پاورڈر ڈالی ہوں آدھا چمچ گلکی پاورڈر ڈالی ہوں آدھا چمچ لال مچ پاورڈر ڈالی ہوں اور ایک بارک میڈیم پیاج کو میں باری کٹ کر لی ان سے ڈالی ہوں دو ہری میچ کو میں کٹ کر کے ڈالی ہوں سب ہی کو اچھے سے مکس کر کے بائنڈ کریں گے آلو اور پنیر کو ہم لوگ اچھے سے بائنڈ کریں گے جس طرح سے آٹا کا ڈو بناتے ہیں اس طرح سے ڈو کی طرح بنائیں گے اس سے ہمیں کفتے کے لیے بالز بنا رہے ہیں اور آپ کو دھیان رکھنا کہ آلو پنیر میں پانی نہ ہو اس سے ڈو بلکل گیلہ رہے گا بلکل سوکھا ڈو بنانا ہے اس لیے آپ میدر اپنے اکورڈنگ چاہ سے پاچ چمچ تک یوز کریں دیکھیں میرے ڈو تیار ہو گیا میں اس طرح سے گول گول اس کے بالز بنا رہی ہوں اب بالکل سوکھے آٹے سے آپ کو ہاتھ میں لے کر کے بالز بنانے ہیں اور ڈو بلکل آپ کا گیلہ نہ ہو تاکہ بالز بننے میں پرابلم ہوں گے بالز میرے کفتے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب نیکسٹ ہم لوگ گریوی کے لیے پروسس کرتے ہیں میں اس میں کٹوری میں دہی لے رہی ہوں دہی میں تین چمچ لی ہوں اور یہ پیاج کو میں فرائی کر کے رکھی تھی دو پیاج کو میں فرائی کر رہی تھی اس پیاج کو ڈال دی ہوں دہی کے ساتھ ایک چمچ میں کاسمیری میچ پاورڈر ڈالی ہوں اور آدھا چمچ میں دھنیا پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دی ہوں ان سبھی کو دہی میں مکس کر دیں گے آدھا چمچ میں نمک ڈال رہی ہوں نمک اور تیکھا آپ اپنے اکورڈنگ رکھیں آدھا چمچ میں دھنیا پورڈر زیرا پورڈر آدھا چمچ ہلدی پورڈر ڈال رہی ہوں ان سبھی کو ڈال کے دہی میں اچھے سے مکس کر دے رہی ہوں اس کے بعد آدھا چمچ کے قریب میں ادھرک لسون کا پیشٹ ڈال رہی ہوں اسے بھی ڈال کے آپ کو اچھے سے مکس کر لینا یہ ہمارے کوفتے کے گریوی بنے گا تھوڑا میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے مکس کر لی رہی ہیں کوفتہ کے گریوی کے لئے اسے ریڈی کر کے لیری ہوں پہلے اسے ریڈی کرنے کے بعد میں کوفتا کو فرائے کروں گے آگے کے پاول سن میں بس پانی ڈال کے اس جس طرح سے میں تھوڑا میڈیم طرح کے پیشٹ بنائیں اس طرح سے بنا لی ہمیں اس میں دو الائچی میں ڈال دی ہوں الائچی سے flavor کافی اچھا تھا کفتا میں بس سلہ چھی بھی ڈالکے میں مکس کر دی ہوں اب اسے ہم لوگ گرائنڈ کریں گے مکسر میں میں اسے گرائنڈ کرلوں گی گرائنڈ کرنے سے آپ کا کوفتا کا گریوی بلکل پتلا ہونا چاہیے دے گرائنڈ کر کے میں نکال دی ہوں مکسر سے اب ہم لوگ پین گرم کر کے پین گرم کر کے میں اس میں دو چمچ ریفائن اوئل ڈال ری ہوں آپ چاہے تو کفتا کو ڈیف فرائی بھی کر سکتے ہیں میں اس کوفتہ کو سیلو فرائی کریں ہوں پر آپ اگر چاہے تو آپ اسے ڈی فرائی کر سکتے ہیں اویل گرم ہوتے ہی جتنے بھی کوفتہ کے بولز ہیں میں اویل میں ڈال کے بلکل آپ کو دس سے پندہ منٹ تک آپ کو کوفتہ کے بولز کو فرائی کرنا ہے اچھے سے پورے سائٹ سے براؤن ہونے تک آپ کو فرائی کرنا ہے پلٹ پلٹ کے جس طرح سے میں کر رہی ہوں ایک سائٹ آپ کو فرائی ہو دوسرے سائٹ آپ کو پلٹ دینا ہے اب بلکل براؤن ہونے تک آپ کو فرائی کر لینا ہے گریوی کے لئے میں مسالے سبی کو پس لی ہوں کفتہ بھی فرائی ہو گیا ہے اچھے سے کفتہ کو فرائی کر کے جب تک کفتہ میں ٹیسٹ آ جائے گولڈن براؤن کلر آ جائے تو تک آپ کو فرائی کرنا ہے اب میں تیل میں زیرہ اسی سیم کفتہ نکال کے میں تیل میں زیرہ ڈالی ایک لونگ ڈالی اور ڈال کے جو گریوی ہم لوگ پیسے تھے دہی پیاج کا اسے مکس کر دی ہوں اچھے سے تیل میں آپ کو ڈال کے مسالے کو اچھے سے پسنا ہے اور میں اس میں دو ٹاماتر کا پیورے بنا رہی ہوں بنا کے ڈالی ہوں پیورے میں پہلے سے بنا کے رکھئے تھی تو میں بنا کے ڈالی ہوں اگر آپ پاس ٹاماتر ہے تو دہی کے ساتھ ٹاماتر پیس کے ڈالیے گا اب اس میں میں آدھا چمچ کے قریب لال میچ پاورٹر ڈال دی ہوں اب اسے ڈالنے کے بعد اس میں آدھا چمچ میں کسوری میریتری ڈال دی ہوں پانی ڈال کے آپ کو گریوی کتنا رکھنا ہے اس سب سے رکھیں اور جب آپ مسالہ پیسیے گا دہی ٹاماٹر پیاس تو بلکل باریک پیسنا ہے کیونکہ کوفتہ کا ٹیکچر جو ہوتا ہے بلکل کریمی ملائی ہوتا ہے دیکھیں مسالہ میرے اچھے سے بھنا گیا میں اس میں امول کا فریز کریم آتا ہے اچھا سے پاس چمچ ملا رہی ہیں کوفتہ میں کریم بہت ضروری ہے کاجو بھی مکس ہوتا ہے پھر کاجو میرے پاس نہیں تھا تو میں اسے سکپ کر دی ہوں اب پاس کاجو ہے تو اب دہی کے ساتھ کاجو بھی پسکے ڈال سکتے ہیں گریوی میرے اچھے سے بلکل اچھے سے گریوی بھنا چکا ہے مسالہ بھون گیا ہے کلر بلکل اچھا آگیا اب اس کے بعد آپ کو گریوی کتنا رکھنا ہے ٹھیک رکھنا ہے اسی سب سے پانی ڈال کے میں اس میں سارے کوفتہ کے بولز ڈال دی ہوں ابھی پانی آپ کو تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے ایک گلاس کے کلی میں پانی ڈالی ہوں اسے کہ کوفتہ میں گریوی کا فلیور جائے گا تو گریوی آپ کو سوکھے گا ٹیسٹ بڑھے گا اب پانچ منٹ کے لیے میں اسے کرور کر کے بنائی ہوں دیکھیں کہ پانچ منٹ بعد یہ بلکل کتنے اچھے سے گریوی میرے ٹھیک ہو گیا ہے کلر اور ٹیکچر بہت ہی اچھا یہ دیکھئے تیل پورا مسالے سے کتنے اچھے سے تیل باہر چھوڑنے لگا ہے بس گیس کا فلیم میں آف کر دی ہوں اب اس کے اوپر تھوڑے سی میں کریم ڈال کر کے اسے روٹی چاول کے ساتھ افسر کریں آلو پانیر کا بہت ہی ایزی کوفتہ ہے اب اس ریسی پر کریں فرنڈز مسالہ میرا کوفتہ بہت ہی لا زواب بنا تھا فرنڈز تھینک یو